انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ کے ہر اس دڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں ہم ہر جیت سے مبرع ہو کر کھڑے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گوڑا بھی آزر ہے اور پھر اتنی مشکل سخت قیدوبن کی صحبتیں تک کٹی پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کل ادم ہونے تک گئی الحمدللہ رب العالمین والسلام و علیہ السعیدالنبیاء عبد المرسلین الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے دو رشوٹ سے جا رہی ہے اور اس نے اپنا جو منشور ہے سیاسی منشور ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے اور آج کا دن خصوصاً تحریک لبیگ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے آج کا دن یومِ ناموسِ رسالت کے طور پر تحریک لبیگ پاکستان بناتی ہے اور آج ہی کے دن کو تحریک لبیگ پاکستان نے اپنے منشور کے لیے اور اپنے پرچم کی پرچم کشائی کے لیے چنا اور تحریک لبیگ پاکستان اپنے بنیادی نظریے ناموسِ رسالت ختمِ نبوت اور دینِ اسلام کی سربلندی کے لیے مارزِ وجود میں آئی اور اسی کی بنیاد پر تحریک لبیگ پاکستان کی سیاست ہے خدمت ہے معاشرت ہے تازیب ہے معیشت ہے انہی اصولوں کی بنیاد پر جس اصولوں کی بنیاد پر پاکستان مارزِ وجود میں آیا اور آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے تحریک لبیگ پاکستان کے تمام مقاصد لا سے شروع ہوکے محمد الرسول اللہ تک ختم ہوتے ہیں اور اسی کے نظریے پر انشاءاللہ تحریک لبیگ پاکستان عوام پاکستان اب ملک پاکستان اور اسلام کی خدمتیں دیں اچھا آپ صاحب آپ سے پہلے لیے ایک سیاسی جماعت ہے وہ بذبی طور پہ اور ہم سب بذبی طور پہ پانتے ہیں ہم نے یہی بچھو رکھا ہے لیکن جب سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو کیونکو کوئی سی کے لیے نہیں اگر وہ اپنے دیکھا جائے تو آپ کی جماعت اس سبب سیاسی طور پہ کسی کی نظر نہیں آتی اگر ہم بذبی طور پہ دیکھتے تو جب ہمارا وقت قائم آتا گول ڈاؤن ہے تو ہم سیاسی جماعت کو ڈالتے ہیں مدد کے دو ساتھ اپنے ہوتے ہیں آپ کی جماعت اس پر پھولے اگر پاکستان کے لوگوں کی بارت کیے تو آپ کی کانیویٹی تمہیں بھی کوئی طرح پکڑ نہیں ہے کہ وہ خوان کو اس طرف لاتے ہیں کہ وہ بہت آسکے سیکنڈ یہ سوال ہے کہ آپ نے اسٹیپشمنٹ کے ساتھ معاملت ہے ہوگئے ہیں پینٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سیلیکشن میں جو کامیاتی ہیں سیوٹے زیادہ خیقہ کے تماری وقت میں سلے جائیں گے تحریک لبیگ پاکستان کی گراؤنڈ پر اگر چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں صرف اور صرف تحریک لبیگ پاکستان سے خائف ہیں اور تحریک لبیگ پاکستان کے جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں اور جمہداران ہیں آپ پتہ نہیں کس شہر کی بات کر رہے ہیں یا کس زلح کی بات کر رہے ہیں یا ملک کی بات کر رہے ہیں اگر بارڈر پار سے آئے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی اندر اس وقت الیکشن کمیشن نے جو فائرس جاری کی ہے وہ چودہ سو سے زیادت کی ہے جو پاکستان کی امیدواران ہے اور رہی بات الیکشن کمپین کی تو الیکشن کمپین میں بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے دفاتر زلی ہوں یوسی ہوں پی پیز ہوں مرکزی دفاتر ہوں وہ امیدواران سے بھی بڑے پڑے ہیں اور ہمارے کارکنان اس وقت پاکستان کے گلی گوشوں میں اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں کہاں وہ میڈیا کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے اور وہ ان آنکھوں کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے جن کو یہ چیزیں ناغوار گزرتی ہیں دیکھیں وہ بتدریج کام جاری ہے جو پاکستان کے اندر پابندیاں کی تقریباً مختم کر دی گئی ہیں اب ہیں بین الاقوامی پابندیاں جو دونوں محکومتوں کا شاکسانہ ہے ایک مسلم لیگنون اور ایک پیو ٹی آئی جنہوں نے دونوں نے مل کر تحریک لبیک پاکستان کے نظریوں کو پھیلنے سے روپنے کے لیے سوشل میڈیا پر بین الاقوامی پابندیوں کو رائش کروایا ان کے اوپر وقتاً پا وقتاً کام جاری ہے لیکن کوئی بقاعدہ حکومت آئے گی تو پھر اس کے اوپر کام ہو سکے گا ابھی تو آپ کو پتا ہے آئے نہیں لائے ہوئے لوگ پیٹھے ہوئے ایک سوشل ہے برشد جیدیے پتائیں کہ آپ کے جو اینے اور پیٹھے کے حلقے ہیں کیا تمام موسیقنسی سے آپ نے اگرے کیے ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس جنہوں نے بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ ہے جو نوٹی بھی دنی چلی انہیں بھراب کے اثر آنی چلی مدبی جماعتیں کتنی بھی ہیں اس چیز کے ماملے میں وہ کاری خیالتوں کرتی رہتی ہیں آپ کا جو بنیادی منشور ہے وہ کیا ہوگا اور دوسرا آپ سے سمجھ جائیں کہ آپ کی جو پکڑ ہے سیاسی طور پر کہیں وہ کن کی جماعتوں کے ساتھ ہوگی اس کے علاوہ یہ بتا ہے کہ اس انتقابات میں آپ کی جماعت ہے جماعت بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے ملکنی مسلم بھی ہے تو آپ کی جماعت ساڑے صورتحال میں کام کریں اریق لبیک پاکستان اس وقت سیاسی صورتحال میں پاکستان کے پچھلے پانچ سالہ دور کے اندر وہ سیلاب کا دور ہو وہ کرونا کا دور ہو وہ مہنگائی کا دور ہو قوم کے ساتھ کڑی رہی ہے پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر ختم نبوت کے مسئلے پر قومی ایشوز کے مسئلے پر مسئلہ کشمیر پر مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط اس آواز اور عملی جد و جہد جو تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کی تھی تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً پونے دو کروڑ لوگوں کے ہاں پونے دو کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا ٹریپل گیا لیکن پونے دو کروڑ جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا پھر جب سلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً سات لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا ان کو کھانے پینے کی چیزیں فرام کی اور ان کو آرزی چھت اور پھر اس کے بعد بقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے پھر نامو سے رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے چبن شہدہ دیئے اور سینکڑوں مضروب دیئے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور پھر اتنی مشکل سخت قیدوبن کی صحبتیں تک کٹی پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کل ادم ہونے تک گئی یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مسئلوات سستی ملیں گھی سستہ ملا آٹا سستہ ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فیرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج اس کے بعد آپ آجائے پلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا جس کو چشم پلک نے دیکھا اور پلسطینی رہنماؤں نے اوریت رہنماؤں نے اماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو اتجاج ہوئے اور بڑے جو فارمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے اتطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے وہ جلسے ہوں کارنل میٹنگز ہوں وہ ہماری سیاسی کمپین ہوں تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا پانچ سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارہ ہے اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم جی اسلام علیکم نواز بٹی سر میں آپ سے یہ سوال ہے نظامی عدد پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت ایک چیف جسس مسلم قرار دیتی داہ یادکار دیتی ہے اور سیکھن وہ ہی اس شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے بلکہ اسی کے لیے گراؤن بنائی جا رہی ہے اسی کے لیے الیکشن اور سیلیکشن ہوتی جا رہی ہے آپ کیا سمجھ دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑے گے اور الیکشن تو کئی اور ہوگی سیلیکشن کئی اور ہوگی تو آپ اس الیکشن کو ایکسپٹ کریں گے کیا کہ یہ الیکشن کی اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے بھی ہمارا بھائی کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ الیکشن اور سیلیکشن میں کیا فرقی ساتھ رہی ہو جائے الیکشن اور سیلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پچھلے دو ہزار اٹھارہ میں سیلیکشن کی گئی وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے یہی ساری صورتحال ہے اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان کی سیاسی جمعاتوں کو اپنے سیاسی کیریئر کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رولایا جا رہا ہوں یہ سارا سیاسی سفر ہے اس کو اپنے قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے اور اس وقت جو صورتحال ہے لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو بلکہ کوٹس کو اور جو نام میں ہاتھ عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ائرپورٹ پر اس کے گھوٹے لگوا کر اس کو بری کیا جا رہا ہے تو چیزیں تو یہی وزاد کرتی ہیں لیکن چیزیں اور حالات کسی بھی شخص کے ساتھ اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ اور یزید کی ساری فورٹ کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑی ہو جائے حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حبوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہے ہیں اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں ہم ہار جیت سے مبرع ہو کر کھڑے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ بھر گوڑا بھی آذر ہے اور میدان بھی آذر ہے مہمبر فہید میرے دو کرسان سے ایک تو فلسطین کے حالے سے حل کیا ہے پوری دنیا میں ریلیز نکلیں لیکن اس کا حل کچھ نہیں لیتا آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں ریلیز اگر ہی نکل رہی ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال جواب لے آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہیں ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہیں دنیا کی تمام وہ ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں اسلیہ کے طور پر مالی معاملت کے طور پر صفاتی طور پر تعلقات کی بنیاد پر پھر ان کے راہنما جا کر اسرائیل میں دفعہ ازار ان کے ساتھ امدردی کر رہے ہیں فلسطین کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہے اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستیں کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستیں ہیں وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستیں کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر ویٹھ کر حل ہو جائے گا اگر کم از کم قتل و غارت رکھ کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا یہ تیہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی یہ حمایتی جاری رہے گی تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں اپنے بچے بھی دے رہے ہیں اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں اور اس عرض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک اٹھوارے ہیں تو اخلاقی طور پر سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس پلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاقتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کریں یہ حال ہے آخری سوال انتخابی اتحاد ہم ہر اس کے ساتھ ہم ہر اس جماعت کے ساتھ ہر اس دڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے نظریات کی بنیاد پر ہماری عمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے جا رہے ہیں نہیں ہیشہ نہیں کریں آگے ساہ صاحب رفت کہیے گا رفت کہیے گا وہاں کی کراچی میں آپ کا انتخاب جلائے جو ہوا جس میں آپ اس کے ایڈیویٹے ٹھپ کرنے کا مقابلہ لیا اور چاند کوٹوں سے پوچھ کرنے لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیئے کہ اس بوڑی سٹیشن والے روڑ سے تڑھائیاں ہو گئی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آئیدہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک بوٹ بینک کے ساتھ جو روپی کی زندی ایکشن ہوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جہنے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلانی کیے کہ اس کو کنٹول کیا جائے کیونکہ آپ کی جماعت میں طورہ سخت رویہ ہونایا جائے دوسرا لیول پلنگ فیلڈ وہ نظر نہیں آ رہی لیکن سیاسی جماعتیں کیا تحقیقے لگائیں پاکستان بھی سمجھتی ہے لیول پلنگ فیلڈ نہیں بھی جانی دیکھیں آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مطلب مقابل جماعت کی مقابلہ نہیں تھا وہ بلکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شورو گل کا بربور بات کیا تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی تحریک لب بیک پاکستان کو صرف چونسٹھ ووٹوں سے ہرا دیا گیا اور پھر جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا پھر جب ہم ٹربیونل میں گئے وہاں کیس کو تو اس کو بھی رکھ کر دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر لیں لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تحریک لب بیک پاکستان کے سیاسی اکبر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکا مرا جائے گا تو پھر تو عوام اشتیال میں آئے گی اور پھر تو لوگ اشتیال میں آئے گے اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانے میں حق رکھا جائے دیکھیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں جب کسی جناب اس بات پر ہو جائے گی تو وہ آپ سرحام ہوگا یہ تھوڑی ہوگا کہ ہماری بات اندر اور ہوگی اور بائر ہوگی جو بھی ہوگا سرحام ہوگا جناب آپ رس ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ ایک مطالب سے آ رہا ہے آپ سرکر مقاملے میں آ رہے ہیں تو کامزار بھی بس طرح کیے جا رہے ہیں اور کمیچے الیکشن انگر رکھا جا رہا ہے تو آپ کو اور دیل کی طلبیل کے لیے آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن ہے یا سیلیکشن ہے یا آپ کو بھی آنے پہ جائے گا آپ کے ساتھ ہوا الیکشن کمیشن ہے بھی آپ کی بات میں یہ الیکشن ہی ہوگا یا سیلیکشن ہی ہوگا یا مہار شکا کو دیکھے گا دیکھیں زور باز ہوا ازمہ شکوانہ کر سیاد سے کہ کبھی کبھی کوئی کفز ٹوٹا نہیں فریاد سے اگر اپنا حق لینا ہے تو اس کے لیے میدان میں رہنا پڑے گا اور جو یہ ہوا ہے کانگزار چینے گئے ہیں جو لوگ اٹھائے گئے ہیں تجویز کھلندہ تائید کھلندہ امیدواران اٹھائے گئے ہیں ہم نے اس کی سبتی سے مضمت کی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑے وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے وہ اپنے کسی بھی منشور کے اوپر الیکشن لڑے جو پاکستان اور اسلام کے مفادات اور اس کے نظریات کے خلاف نہ ہو تو یہ تو ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں اور الیکشن ہر پاکستانی کا حق ہے وہ کوئی بھی جماعت ہو وہ کیسی بھی جماعت ہو اس کو ہاں ملنا چاہیے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ریجسٹرٹ ہے سر زیو نغاری مخاطم ہو آپ سے سر جس طرح پاٹی جماعتوں میں ساتھ کرپ لوگ کرپشن ملے لوگ ظالم جن میں کافی اپنی آز ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں پچھلی دفعہ کچھ آپ کی پاٹی کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے میں نام نہیں لوں گا پرسنل ہو جاتا ہے کیا اس بات بھی ایسا ہوگا یا ڈیمرنٹس ہوگا دوسرا مجھے بتائیے تھا کہ جس طرح پاکستان میں ماؤں بہنوں اور چادر چارجوائلوں کا تقدم پمان کیا جا رہا ہے اس کی آپ مضمت کرتے ہیں جناب آپ نے کہا کہ کرپ لوگوں کا جن کے اوپر ایف آئی آرز ہیں دیکھیں ایف آئی آرز تو اس وقت پاکستان کے اندر جس شخص پر سب سے زیادہ ہیں وہ سعید حسین رجی اور اس سے پہلے جس پر سب سے زیادہ ہیں وہ علامہ خادم حسین رجی جن کے اوپر چودہ سو سے زائد ایف آئی آرز ہیں اور جو چھپائی ہوئی تھی وہ بائیس سو لکھ لیں اور آج بھی ہم پر ہیں دیکھیں یہ الزام ہے اور وہ آپ کے سامنے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو ہم پر جو ایف آئی آرز موجود ہیں اور ہماری اشورہ کے جتنے آراکین کھڑے ہوئے ہیں یہ ایف آئی آرز سے مطلب ہمارے نامہ عامال بھرے پڑے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں ہم پر ایف آئی آر پاکستان کو توڑنے کے پاکستان کے ساتھ ضداری کرنے پر قوم کا مان لوٹنے پر ایف آئی آر نہیں ہے ہمیں حد کی صدا بلند پر ایف آئی آرز ہیں اور اس پر ہمیں فقر ہے اس پر ہمیں فقر ہے اور ہم نے لسٹیں ساری جمع کرمائی ہے دوسری بات آپ نے کی اس طرح ماں و بہنوں چادر چار دواریوں کے تقدس ہمارے گئے ہم نے تو اس وقت بھی کی جب سب لوگ نو مہی کی مضممت کر رہے تھے اور ہم ماں و بہنوں کے تقدس کی مضممت کر رہے تھے جو ان کے اوپر بے حرمتی کی اس کا مضممت کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تیری میری کیوں دیئے دی جلیا دیئے وہ عمر ڈار صاحب کی والدہ ہو جناب وزیراعظم صاحب کی بیٹی نے اتنی باتیں کی ہیں آج تک ہم نے ان کا نام بھی اپنے لبوں پر نہیں لے کر آئے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں اور یہ سیاست مردوں کا میدان ہے اور وہ ہمیشہ میدان میں ہونی چاہیے گھروں تک سیاست نہیں جانی چاہیے یہ اس کا ہم بھگت کر آئے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو پہلے اقتدار ملا ہے اور بعد میں وہ مشکلات میں آئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی گرفتاری کی سخت مضمت کرتا ہوں ان کو یہ مکمل آکھو نہ چاہیے کہ وہ الیکشن لڑے سر آپ نے نیا مچھوز آگیا بولے بولے ساری چیزیں آگئی دیکھیں ہمارے الیکٹی بلز بھی ہمارے پاس ہیں ہمارے نظریاتی امیدوار پاس ہیں نئے آنے والے امیدواروں کو بھی خوش آمدیر کہتے ہیں